شادی کو دو سال ہو چکے تھے لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہوئی ایک دن بزار سمان قریب نے گئی تو مجھے راستے میں ایک فقیر ملا میں نے اسے اپنے بھانچ بند کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا اپنے گھر لے جاؤ تیری کوک میں بچہ ہو جائے گا میں اسے اپنے گھر لے آئی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے ایسا کام کیا کہ میرے ہوش اڑا دیئے میرا نام صفیہ ہے میں جیسے ہی اٹھارہ سال کی ہوئی میرے ماں باپ کو شادی کی فکر ہونے لگی اور بہت جلد ہی میری شادی ایک امیر گھرانے میں کروا دی گئی شروع کے دنوں میں میری ساز سسر اور میرا شہر مجھے بہت پیار دیتے ہم سب بہت خوش تھے ایسے ہی میری شادی کو آٹھ ماں گزر گئے لیکن میں پیٹ سے نہ ہوئی میری ساز اور میرے شوہر نے ہر جگہ علاج کروائے لیکن کوئی فیدہ نہیں ہوا پھر ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ دونوں اپنا ٹیسٹ کرواؤ ہم نے وہ بھی کیا سب ریپورٹ کلیر آئیں کسی میں کوئی نقص نہیں تھا پھر بھی میرے گھر والوں کا روئیہ چینج ہوتا گیا بات بات پر مجھے پانچپن کا تانہ دینے لگے میں اکیلے میں رو رو کر اللہ پاک سے دعائیں مانگتی اللہ میری عزت پچالے ایک بچہ دے دے میرے شوہر نے کہا اگر اس ماہ بھی تو امید سے نہ ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے کر دوسری شادی کرلوں گا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں ایک تو مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی اوپر سے مجھے یہ باتیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھیں پھر ایک دن سودا سلف لینے کے لیے میں بزار گئی تو دیکھا ایک جگہ پر بہت سارے لوگ جمع تھے میں بھیڑ کے اندر گئی تو سامنے ایک فقیر کو لوگ مار رہے تھے اور اس کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے میں نے لوگوں کو ڈانٹا اور فقیر کو اپنے ساتھ لیا کپڑوں کی دکان پر لے گئی اسے نئے کپڑے پہنائے پھر کھانا کھلایا تو فقیر اوپر دیکھ کر کچھ دل ہی دل میں کہنے لگا تو میں نے کہا بابا جی آپ میرے لئے دعا کرو مجھے اللہ ایک بچہ دے دے تو فقیر بابا نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا مجھے اپنے گھر لے جاؤ اللہ بچہ دے گا میں بہت ترسی ہوئی تھی فوراں اس کو اپنے ساتھ لیا اور گھر آ گئی اس نے کہا آپ میرے ساتھ کمرے میں چلو باقی سب باہر رہیں میں حیران تھی کہ یہ فقیر بابا ایسا کیوں کہہ رہا ہے خیر میں اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئی اس نے مجھے ایک سائٹ پر بٹھایا اور خود نیچے زمین پر بیٹھ گیا آنکھیں بند کی اور اللہ کے حاضر ہاتھ اٹھا کر کہا اے میرے مالک آپ کے آنکھیں کسی چیز کی کمی نہیں آپ جو چاہیں اسی وقت ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا آپ کی مخلوق نے مجھ گریب کو کتنا مارا اس بچاری لڑکی نے مجھے ان سے چھڑوا کر مجھے نئے کپڑے پہنائے اور مجھے کھانا کھلایا پھر اس نرم دل لڑکی کے ساتھ نا انصافی کیوں اس کے گھر والے یہ کہہ کر اس سے طلاق دینے کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی اے میرے اللہ آج مجھ گریب کی آردو سن لے میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا میں پوکھا پیاسا رہا لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا اور آج میری اور اپنی اس پیاری بندی کی لاج رکھ لے میں پاس پیٹھی رو رہی تھی مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ ضرور دعا قبول کرے گا پھر بابا مجھے دعائیں دیتے ہوئے باہر نکل گیا اور پھر جیسے ہی میری ڈیٹ کی تاریخ آئی میں بہت ڈھر گئی تھی کہ اگر اس بار بھی بچہ نہ ہوا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی پھر میری زندگی کی ساری خوشیاں اللہ پاک نے میری جھولی میں ڈال دیں اور میں امید سے ہو گئی اللہ نے مجھے پیارا سا بیٹا دیا اور ہم ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اللہ پاک سے نا امید نہ رہا کریں وقتاں فا وقتاں صدقہ خرات دیتے رہا کریں کیا پتہ کون سی نکی آپ کی زندگی بدل دے تو دوستو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز لیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل ر اے ایچ ووئیس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے والسلام